سر میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں میں اپنی فیملی میں بھی کہتا ہوں اور خاص طور پر میں لیڈیز اور کہتے ہیں یہ بلکل جنگ سا جو بچے ہیں آج کل جو وہ ویلے باہر پھرتے ہیں اس پھرنے سے بہتر ہے اپنی سٹڈیز کے ساتھ دو سے تین پیر لگا لیں میں ڈیم شور اور ہنڈرڈ پرسنٹ انشاءاللہ اپنے بلکل ہونسٹلی سپیکنگ بتا رہا ہوں ایک تو وہ اپنا خرچہ بھی اٹھائیں گے سٹڈیز کا سارا اپنی پوکٹ منی بھی ایک اچھی پوکٹ منی ان کریں گے اور اس کے حلال اپنے گھر بیٹھے اور یہ آپ کمالیں گے اور عورتوں کے لیے یہ وہ باپردہ اپنے گھر میں یہ کاروبار کرتے ہیں دیکھیں سر جب وہ دس ہزار روپے آتا تو آپ دس ہزار روپے کے خرید تھے wird اگر آپ ان اپنے دو لاکھ روپے کی چیز دس ہزار روپے میں آگئی ہے اور میں وہ دس ہزار روپے بھی اگر借 پہ ملے boleh گے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں دس ہزار والی چیز سے دو لاکھ روپے ٹھیکے کم کو دھو یہ چیز بھی بھی پانچ ہزار روپے میں سے دو لاکھ کا بچہ نہیں نکلتا دو لاکھ روپے میں سے پانچ ہزار والا نکلائے گا ٹھیک ہے وہ ایک وان سینہ بلو مون ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ پانچ ہزار روپے کی چیز خریدی ہے کچھ گولڈ مائن نکلائی ہے اس کے اندر سے تو وہ دو لاکھ کی نکلائی ہے ادر وائز بیسے یہ ہوتا نہیں ہے دو لاکھ والے کا پانچ ہزار کا بچہ ہو سکتا ہے پانچ ہزار والے کا دس ہزار روپے نہیں جانا اس چیز کو جب بھی موٹیشن لگائیں اتنا بڑا جگرہ رکھ کے لگائیں کہ مجھے اس کا بچہ دس ہزار روپے کا بھی بیچنا پڑا تو میں بیچوں گا اور دس ہزار روپے کا بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں بیچ کے آپ کو لقصان نہیں ہے آپ کے چار بچے بکرے چالیس ہزار روپے آپ کو چالیس دن بعد کون سی ایسی انکم ہے ایسی مشین ہے رسکے حلال سود نہیں رسکے حلال کے طور پر دو لاکھ لگا کے چالیس ہزار روپے چالیس پچاس سٹیپ کے ساتھ اوپر چلیں میں کسی کو یہ نہیں کہتا آپ ایک دام ہی دس لاکھ لگائیں بیس لاکھ لگائیں آپ ایک لاکھ پچاس ہزار سے کام شروع کریں آج کل پچاس ہزار ایک لاکھ کوئی ایسی بڑی انکم نہیں ہے کوئی ایسی انویسمنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہ ہم لوگوں کے لئے کی مشکل ہے پچاس ہزار کی انویسمنٹ کرلیں ساٹھ ہزار ستر ہزار لاکھ کی انویسمنٹ کرلیں یہ نہیں کہ پچاس ہزار کے ساتھ آپ کہیں جی میں پانچ لاکر پیس سال مینہ کمال ہوں گا تو وہ نہیں ہو نا پچاس ہزار کے ساتھ بیس ہزار روپے مینہ آنا شروع ہو گیا تو یار ایک ہنڈ سم اماؤنٹ ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جتنا انویسٹ کریں گے اتنے ہی پیسے آئیں گے یہ تو گیم شیر بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میند جو ہے اور ٹائم میند اور ٹائم دو چیزیں ہیں ان کو پیشنس کو اپنے ساتھ رکھ کے آپ نے آپ کو بوسٹ اپ کرے انشاءاللہ تعالی آپ سکسیسفل سکسیس تو کیسے آپ ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ خیریہ سی ہوں گے میں ہوں دستر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شورٹ بیگنس آئیڈیا تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نیاں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل پر نوٹیپکیشن کو آن کرنے جا کے آپ کو ہماری ہار نہیں آنے والے ویڈیو پر نوٹیپکیشن بروقت ملتا رہے تو دوستو آج ہم آئے ہیں پر روک صاحب کے برڈ ساتپ پر جو ماشااللہ سے تین سال سے لاب برڈ کو بریڈ کے باہر ہیں اور ایک سکسیسپل بریڈ ہے اور ماشااللہ سے انہوں نے تین سالوں میں بہت اچھا اس میں امید کیا ہے اور زیرو سے لے کے ہی رو بانے جائے ماشااللہ سے تو ان کا پہلے بھی انٹروی ہو چکا ہے لیکن میں دوبارہ آئے ہیں انہوں نے ماشااللہ سے اپگیرد کیا اپنے ساتپ کو تو جانتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے اپنے برڈ ساتپ میں چینجنگز کیا ہے اسلام علیکم فروق بھئی کیا را ہے آپ کے ساتھ پر لوگ لوگ تو آپ کو کافی جان چکے ہیں اب سے پہلا تو ہمارے بیپل کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشااللہ سے اپنے برڈ ساتپ میں اپگریڈیشن کیا 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 ہے بسم اللہ را خمانے مدسر بھئی الحمدللہ الحمدللہ اپگریٹ اتنا ہے کہ اس ٹھے کوئی ایسی موٹیشن نہیں ہے جو میرے شیڈ میں نہیں ہے میں پاس ایکوا اپلائن پیل فیلو اور دان فیلو تک میرے پاس ساری موٹیشنز ہے اس میں جب ہلے آپ نے مقربہ بھی پہنچے ہیں تو ماشاء اللہ سے مائشا رو بھائی مائشا اپنے دن فلو ایک پر جو ہوت آئٹم ہیں اور میرے خاصلان جو بڑے بڑے بریٹرز ہیں وہ آٹھ نو سالوں میں یہاں تک پہنچے ہیں تو ماشاء اللہ سے آپ تین سال میں جہاں آپ نے ایتھین یمی لبی طلاق لگا دیا تو ماشاء اللہ سے کیسے آپ یہاں تک پہنچے مدع اسب سے بھی سیچ پھائے ہوں اور الحمدللہ جتنا اس کو موڈیفائی کیا ہے وہ ساری اماؤنٹ اسی میں سے ہی ان میں ہی لگائی ہے اور یہ نہیں کہ ساری لگا دی ہے اس کی تقریباً 50% reinvest کی ہے اور 50% کھا گیا ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی رحمت ہے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور شکر الحمدللہ اس ٹیم اس ٹیم تقریباً تقریباً کوئی ڈیڑھ پونے 200 پیر میں بریڈ کر آ رہا ہوں ماشاءاللہ اور اس میں کمرشل ساری اس میں میرے پاس 70% کے کریب کمرشل ہیں اور تقریباً 30% موٹیشن ہے اور موٹیشن میرے پاس اس ٹیم جو ہے کوئی ایسی پاکستان کی موٹیشن نہیں ہے جو میرے پاس نہ ہو صحیح ہے تین سالوں میں اتنا ایسے کیسے آپ جہاں تک پہنچے ہیں مدسر بھائی یہ سب سے بڑی بات تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو جتنا بھی آپ نے جب اس کا کام کو سٹارٹ کرنا ہے پہلے اپنا ایک ایم بنائیں میں نے اس کو کیسے لے کے جانا ہے آپ ساری ہی موٹیشن نہ لگا لیں سارا ہی کمرشل نہ لگا لیں کمرشل لگا کے آپ دکاندار بن سکتے ہیں بریڈر نہیں بن سکتے اور موٹیشن لگا کے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں اور کہ کہتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے کیا بریڈ کرانا ہے اس کے موٹیشن لگا لیں اور کسی کو آپ نے برڈ جب سیل کرنا ہے اس کے موٹیشن لگا لیں اگر آپ سے مشورہ مانگے تو مانتاً اس کو اچھا مشورہ دے اس موٹ کے اندر یہ چیز لگا 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 جو نیا بریڈر ہے اس کو کوشش کریں کہ یہ اس کو کمرشل ہی دیں تاکہ اس کا یہ کمرشل ہی سیل کر سکتا ہے تو اس کو کمرشل ہی دیں ہاں اگر وہ پرانا ہے کچھ سال دو سال تین سال رکھے ہیں تو اس کو جو جو اپکمیگ موٹیشن ہے اس کے اندر اس کو لے کے یعنی کہ بیٹ جانی موٹیشن دے دیں وہ بیچنا مشکل ضرور ہے بگ جاتی ہے پر لیٹ بگتی یعنی کہ نیت صاف منزل آسان بلکل ایسا ہے مالکہ دارمتہ نیتوں پر ہے جیسی نیت ویسا فائل تو ما شاہ اللہ سے آپ کی نیت صاف تھی تو اللہ تعالی نے آپ کو یعنی کہ آپ زیرو سے ہیڑو بنا دیا شکر اللہ بات کریں تو اصل میں ہمارے جو نیو فینسیر ہیں وہ اتنی جلدی گروہ نہیں کر سکتے گروہ ہوتے بھی نہیں ہیں تو آپ نے کیا اپنی ایم بنائی کہ آپ ماشاءاللہ سے تین سال میں آپ وہاں تک پہنچے کہ جہاں تک لوگوں کو خواب دیکھتے رہتے ہیں دار دار پھر جا کے پہنچتے ہیں جب دار میں اس کے ساتھ جو بھی کرتا ہوں دس گھنٹے کی میری جوپ تائم پیریڈ ہے ٹھیک ہے میں نے کوئی ان کو یہ سارا سارا دن ان کے آگے میں نہیں بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے میں صبح ایک گھنٹا اور رات کو ڈیڑھ گھنٹا یہ میری ٹائمنگ ہے اور یہ ہی میں نے ان کو دی ہوئی ہے فرم دا فرس دے ہاں سنڈے کو میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیتا ہوں جو میری چھٹی کا دینا اس کے علاوہ میں ان کو کوئی ایکسٹر کبھی ان کو فودنگ کی ہے نہ ایکسٹر ٹائمنگ دی ہے نہ ان کے ساتھ ایکسٹر کوئی ایسے ٹریٹ کی ہے کہ میں اس کو ایسے کر لوں اس کو اس کے ساتھ بھی لگا دوں ایسے کرتوں ایسے کرتوں کوئی ایسی چیز نہیں کی جو جدھر چل رہا ہے اگر آپ کو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے طابق آپ کو چیز کر رہا ہے تو اس کو چل لیں ٹھیک ہو گیا فرم دیلی کی آپ کی روٹین کیا ہے ڈیلی آپ ان کو کتنا اپنا ٹائم دیتے ہیں ان کو صبح ایک گھنٹا صبح آدھا گھنٹے سے ایک گھنٹا اور کہتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے سمجھ لیں رات کو دینا میں نے تو آپ اکیلے ہی کر رہے ہیں یا آپ کا اس میں کوئی بزنس پارنر بھی ہے میرا بھائی ہیں دو بھائی ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں کچھ وہ بھی ٹائم دے دیتے ہیں اور میں بھی ان کو ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ماشاءاللہ سے آپ نے اس میں موٹیشن بھی لگائی ہوئی ہے اور کمرشل بھی لگایا ہوا ہے تو یہ آپ نے اس میں زیادہ ارنگ کس میں کیا ہے کمرشل میں کیا ہے یا موٹیشن میں کیا ہے جو ارنگ ہے وہ موٹیشن کے اندر یہ ہے موٹیشن کے اندر پیسہ جو ہے وہ آپ دیکھیں ایک تو آپ کی ہو بھی ہے اور ہو بھی سے زیادہ بزنس آئی ہے اگر ہو بھی تو ایک آدھے پیر سے ہو سکتی ہے اور بزنس ہی زیادہ ہے نانی ٹی پسنٹ بزنس آئے ٹین پسنٹ ہو بھی ہے اور ہاں شوق آپ نے رکھنا ہے اگر آپ نے بر ڈاکیا تو آپ اس کو شوق کہ سیکھے تھرو رکھیں کہ آپ اس کو یہ نہیں کہ آپ آتی ہی آپ کو جیسے تو ڈان فیلو سے اتنے پیسے کمالی پہلے دن سے ہی آپ ڈان فیلو لے لیں وہ مار گیا تو ختم زیرو ہے دس بارہ لاکھا پیر ہے تو ختم ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھنا میں ماشاءاللہ سے حران بھی ہوں اور خوش بھی ہوں اس بات ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے میں پہلے بھی آپ کا انٹرویو لیا چکا ہوں اس وقت آپ کو ایک سال ہوا تھا تو آپ ماشاءاللہ سے آپ کو دوسرا تیسرا چیز ہے اس میں تو ماشاءاللہ سے آپ نے کافی زیادہ ایک دن میں یا ایک رہا تھا اس میں ارننگ کیا کافی زیادہ آپ کو سکسیس ہوئے اس میں تو جو نیو فینسیر ہمارے ہیں وہ اتنا سکسیس نہیں ہو پاتے وہ لوگوں کی باتیں ادھر سے سونے ادھر سے سونے تو بازگات ہوتا ہے کہ وہ ان کا نقصان بھی ہو جاتا تو اس کو بڑا بڑا بلا گائتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ تو اس میں سکسیس ہوئے ہیں تو سکسیس کی سٹوری کیا ہے آپ کی سٹوری یہ ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جائیں کوئی سا بھی بزنس آپ سٹارٹ کریں اس کو آپ ایک ایم بنا لیں کہ میں نے اس پوائنٹ تک پہنچ رہا ہے اور مجھے اتنا ٹائم پیڈیڈ ڈیکوائیڈ ہے آپ ایک دن میں یا ایک رات میں نہیں پہنچیں گے ایک سال میں نہیں پہنچیں گے کم سے کم کم سے کم دو سال سے تین سال کے پیڈیڈ کے بعد آپ جو اپنی سکسیس کو پہنچتے ہیں تو کہ کہتے ہیں اگر آپ اتنا ٹائم انس کے اپنے کسی بھی بزنس کو دیں انشاءاللہ آپ ضرور سکسسفل ہوں گے چاہے وہ کسی کی کوئی سا بھی چیز ہے کوئی سا بزنس ہے کوئی سا برڈ پہ آپ کام کر رہے کوئی سا برڈ پہ آپ کام کر لیں اس میں نقصان کسی میں نہیں گرین فیشر بھی اگر آپ بریڈ کرا رہے ہیں نا اور آپ اس کو اچھا بریڈ کرا رہے تو آج آج بھی گرین فیشر وائلڈ گرین فیشر آج بھی پچاس ہزار روپے کا اگر آپ وہ بھی اچھا بریڈ کرا رہے ہیں ایک بلو فیشری بریڈ کرا رہے تو آپ اس میں بھی سسکسفل ہوں گے اور کہتے ہیں مینت کریں اور کسی کا مو لال دیکھ کے آپ نے جو ہے نا اپنا لال نہیں کرنا کہ اس کے بعد پچاس پیر ہے تو میں بھی آج پچاس پیر لگا لوں آپ دو پیر لیں تین پیر لیں چار پیر لیں اور وقت لگے گا سال دو سال کے اندر اندر انشاءاللہ آپ اس کے برابر پچاس پیروں میں پہنچ جائیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے بہت پچاس ہے پانچ سو پیر کروں وہ پچاس کو موڈیفائی پہ آجے گا پیر اس کے پچاس ہی رہتے ہیں اگر اس کے پاس دیکھیں گے کریمینو اور البائنو لگا وہ کریمی نو تڈکینو کرے گا یا پیل فیلو کرے گا یا پیل فیلو اپلائن کرے گا یا ڈن فیلو پہ جائے گا پیر اتنے ہی رہنگے موڈیفائی پہ جائے آپ کو ٹائم لگے گا آپ پچاس پیروں پہ آو گے اس کے بعد موڈیفکیشن پہ آو گے ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کو آپ کا ٹائم دیں انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے تو فروک بھائی آپ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں اپگریڈیشن ہے جو کتنی ضروری ہے کیا وہ ہمیں کرنی چاہیے یا اس کے بغیر ہی ہم کھاتے رہے ہیں اور بیٹھے رہے ہیں بھی چلو اگر آپ نے سال کے سال اپگریڈ نہیں کیا نا اپنا شیڈ کو تو آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے اور آپ کی ارنی کام ہو جائے گی اور ایکسپینسز زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو گے کہ یہ کامی فضول ہے میں فوڈ بیک کر لوں تو آپ اگر وہ کرو گے تو پھر آپ کا ایک چلتا چلایا جو بزنس ہے وہ آپ اس کو ختم خود ہی سپوز آف کرتے ہو اور پھر آپ مارکٹ میں یہ کریٹ کرتے ہیں یہ تو بزنس ہی فضول ہے تو آپ کو دیکھیں آپ نے ایک 100 رپیا کمایا ہے آپ اس میں 60% کھا جائیں 40% expiren Zwesta 440 روپے ان Rosie 60 روپے کھا لیں اپنے گپر لگائیں سارا کچھ کریں یہ نہیں کہ آپ 100 کا مارکٹ تو 120 لڑا دیں تو آپ اس میں 60 روپے کھا لیں اور 40 روپے ان کے اوپر لگا دیں اور انشاء اللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ آپ کے دے بائے دے آپ اتنا کمائیں گے اس کام میں اللہ نے بہت برکت رکھیا ہے یہ کام ایسے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کام ایسے ہے جیسے آپ نے زمین خرید دی زمین کے پر فصل ہوگی فصل کاٹی فصل بیچ دی زمین ادھر کی ادھر ہے دوبارہ فصل کے لیے تیار ہے تو یہ کام ایسا ہے تو فروغ بھائی کچھ لوگ میں اکثر فیس بک پر دیکھتا رہتا ہوں کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ وقت کا زیاہ ہے اور پیسے کی بربادی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے لوگ لاکھوں کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں ہوتا کچھ نہیں لیکن میں نے ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھا اور واقع ہی اس میں ہے تو آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے سر میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں میں اپنی فیملی میں بھی کہتا ہوں اور خاص طور پر میں لیڈیز اور کہتے ہیں یہ بلکل جنگ سر جو بچے ہیں آج کل جو وہ ویلے باہر پھرتے ہیں اس پھرنے سے بہتر ہے اپنی سٹڈیز کے ساتھ دو سے تین پیر لگا لیں میں ڈیم شور اور ہنڈرڈ پرسنٹ انشاءاللہ اپنی بلکل ہونسٹلی سپیکنگ بتا رہا ہوں ایک تو وہ اپنا خرچہ بھی اٹھائیں گے سٹڈیز کا سارا اپنی پاکٹ مانی بھی ایک اچھی پاکٹ مانی ان کریں گے اور اس کے حلال اپنے گھر بیٹھے اور یہ آپ کمالیں گے اور عورتوں کے لیے یہ وہ باپردہ اپنے گھر میں یہ کاروبار کر سکتی ملتیشن بھی لگائی ہوئی ہیں بڑھ بھی لگایا ہوا ہے لیکن جو ملتیشن ہیں ان میں اکثر یہ ہو رہا ہے کہ وہ اگر دس لاکھ بڑھ ہے تو چند دنوں میں وہ آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا یہی بات کہی تھی کہ وہ پانچ ساتھ آرمیں دس لاکھ آرمیں آ جاتا ہے تو ان باتوں سے بچنے کے لیے آوائیڈ کرنے کے لیے کہ ہم پہلے پہلے برڈ کو بریڈ کروا کے اچھی قیمت میں سیل کارلیں اس کے لئے ہمیں کیا کرم fract shop پڑے گا دیکھیں سر جب وہ دس ہزار کا آتا آتا تو آپ دس ہزار پے کے خرید تو وہ دس ہزار پے کا آپ جائے سپوز آپ نے دو لاکھ رپے کی چیز دس ہزار پے پہ آ گئی ہے اور آپ نے وہ خریدی جب وہ دس ہزار پے پہ آئے گی تو آپ کو وہ دس ہزار پے کی ریٹ پہ ملے گی تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں دس ہزار والی چیز سے دو لاکھ رپے کمالوں گا کبھی بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں 5،000 روپے میں سے 2 لاکھ کا بچہ نہیں نکلتا 2 لاکھ روپے میں سے 5،000 واہ نکلائے گا ٹھیک ہے وہ ایک وان سے بلو مون ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی 5000 روپے کی چیز کھریدمی تھی گولڈ مائنڈ نکلائی ہے اس کے اندر سے تو وہ 2 لاکھ کی نکلائی ہے آدھروائز بیسے یہ ہوتا نہیں ہے 2 لاکھ والے کا 5،000 کا بچہ ہو سکتا ہے 5،000 والے کا 10،000 روپے نہیں جانا اس چیز کو جب بھی موٹیشن لگائیں ہزار روپے کا بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں بیچ کے آپ کو لقصان نہیں ہے آپ کے چار بچے بکرے چالیس ہزار روپے آپ کو چالیس دن بعد کون سی ایسی انکم ہے ایسی مشین ہے رسک حلال سود نہیں رسک حلال کے طور پر دو لاکھ لگا کے چالیس ہزار روپے چالیس پچاس دن بعد آپ کو ارننگ آتی جائے پورے سال تو آپ کو کیا چیز ہے کون یہ ایسا بزنس ہے جو دیتا ہو بلکل ایسی آپ صحیح کہہ رہے ہو سود تو ویسے بھی حرام ہے سود سے تو اللہ بچائے تو میرا خیال میں جو بزنس اللہ تعالی نے حلال رکھا ہوا ہے اور سود کو حرام کا ہوگا لیکن ہم دیکھ رہے ہوتا ہے کہ سود بڑھ رہا ہے جی سود میں زیادہ ارننگ ہو رہی لیکن وہ ارننگ نہیں ہو رہی وہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے اور پروفٹ جی ہے وہ حلال ہے تو وہ رزق حلال کی موجود ہے وہ اس میں آمدہ نہیں آمدہ ہے اگر بندہ نیت تاب ہو تو بندہ جو آنا کافی زیادہ اس میں ارن کار سکتا ہے تو ہمارے دیکھنے والے ان کو ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا جو کامیابی کا راز ہے وہ ہم آج راز آپ سے جاننے آئے ہیں کہ ہمارے بیپر کو پتا چلے کہ وہ آپ کا جو راز ہے نا وہ ہمیں راز بتائیں اور کائنڈلی پھر ہو کے بتائیں سر محنت کریں اور محنت کر رہے کے ساتھ ساتھ سٹیپ کے ساتھ اوپر چلیں میں کسی کو یہ نہیں کہتا آپ ایک دامی داس لاکھ لگائیں بیس لاکھ لگائیں آپ ایک لاکھ پچاس ہزار سے کام شروع کریں آج کل پچاس ہزار ایک لاکھ کوئی ایسی بڑی انکم نہیں ہے کوئی ایسی انویسمنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہ ہم لوگوں کے لئے مشکل ہے ٹھیک ہے پچاس ہزار کی انویسمنٹ کرنے ساتھ ہزار ستر ہزار لاکھ کی انویسمنٹ کرنے دیکھیں یاد آپ نے اس کام کو ختم بھی کر دی تو آپ کو تقریباً پچاس دی تو ستر واپس بھی آ جائے گا اگر آپ کو انویسمنٹ کریں کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ اپگریڈ کریں آپ کو اگر وہ سمجھ آ جاتی تو اپگریڈ کریں تو آپ انشاءاللہ ایک ٹائم یہ اس کے ساتھ یہ نہیں کہ پچاس ہزار کے ساتھ آپ کہیں جی میں پانچ لاکھ روپے سال مینہ کمالوں گا تو وہ نہیں ہو نا پچاس ہزار کے ساتھ بیس ہزار روپے مینہ آنا شروع ہو گیا تو یار ایک ہنسمنٹ ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جتنا انویسمنٹ کریں گے اتنے ہی پیسے آئیں گے یہ تو بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میند جو ہے اور ٹائم میند اور ٹائم دو چیزیں ہیں ان کو پیشنس کو اپنے ساتھ رکھ کے آپ نے آپ کو بوسٹ اپ کریں انشاءاللہ تعالی آپ سکسیسفل سکسیسفل ہی ہوں گے اور بڑوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہونے چاہیے تو بازگات ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑھ لیتے ہیں دو چار ماہ بریڈ کروایا بلکہ وہ ان کا ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم نے بڑھ لینے بعد میں ہوتے ہیں اور پہلے وہ ہوتا ہے کہ بریڈ آجائے اور بچے ہم بیچ کے پیسے نہیں کما لے وہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں تو ان کو آپ کیا کہیں گے سر جی وہ ایسا کوئی نہیں ہے اگر یہ کرنا ہے تو پھر نہ آئیں اس کام میں اس کام میں پہلے چھ ماہ پیشنس ہے بلکل سٹریٹلی سٹریٹ آور بولوں گا بچہ لیا ہے تین چار ماہ کا آپ کو بچہ ملے چھ ماہ پیشنس ہے چھ ماہ بھا وہ دس مہنے کا ہوتا ہے اس کو آپ پیر آپ کرتے ہو باکس لگاتے ہو بریڈ لیتے ہو تو آپ کی ارننگ سٹریٹ ہوتی ہے یہ اس کا اندر ہے پہلے چھ ماہ جو ہے آپ نے اس کو جو ہے بلکل آپ نے تھندے ہو کے بیٹر یلکہ میکنے کے میرے پاس ہے ہی ہی نہیں اس جیسے کو جیند میں مائن میں اپنے سوچ کے آنا ہے اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو پھر اس کام میں آنے کی سوت نہیں ہے تو جب سٹرٹ کر رہا شاہ، اسے کون سے بڑھ لینے چاہیے اور کس دیل میں لینے چاہیے بریڈر پیر آکے چل بھی جاتے ہیں موسٹلی سکسٹی سیونٹی پسٹ چل جاتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں پھر بھی میں حق میں نہیں ہوں اور کیونکہ بریڈر پیر وہ ہی آپ کو سیل کرے گا جس کا پیر خراب ہوگا چلتی ہوئی مشین کوئی نہیں بیچے گا صحیح بات ہے ٹھیک ہے یہ ایک ارننگ مشین ہے سمجھ لیں یہ پیسہ جنریٹ کرنے والی مشین ہے یعنی کہ ایٹی ایم مشین ہے باس یہ سمجھ لیں وہ ہی ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ پانچ منٹ بار پیسے آ جائے اگر آپ وہ برڈ بیجتے ہو تو پانچ منٹ بار آپ کے پاس باہر آئے ہی ہے تو فروک بھائی کیا یہ برڈ آسانی سے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے پوسٹ لگائی ہے اور پانچ دس منٹ میں گھنٹے میں برڈ آسانی سے سیل ہو جاتا ہے جی علام دلیلہ بلکل سیل ہو جاتا ہے اور اگر کسی کو یقین نہ ہو میں ایک آسان سا تجربہ بتا دیتا ہوں آپ کو بلکل سب کی باتوں کو چھوڑ دیں آج آپ کو میں ایک آسان سا اپنا تجربہ بتانے لگا ہوں اور وہ بھی مدسر بھائی کے چینل پر بتانے لگا ہوں بڑی میرے بانی آپ نے بھائی جان آپ ایک پوسٹ لیں کوئی سی تصویر آپ نے کیا کہتے ہیں فیک تصویر ہے کوئی سی بھی برڈ کی البائنو ریڈ آئی کی پوسٹ کر لیتے ہیں یہ کریمینوں کی کر لیتے ہیں تصویر لیں اس کے اوپر آپ اس کو پوسٹ لگا دیں OLX پہ یہاں یہ سوشل میڈیا پہ کسی پہ بھی پوسٹ لگائیں کہ میں یہ برڈ سیل کرنا چاہتا ہوں اتنے پیسے ہیں اگر آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ فون آجیں تو بزنس سٹارٹ کر لیجئے گا اگر آپ کی توقع سے زیادہ فون نہ ہے تو بزنس کو کینسل کر دیجئے گا صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ فون تو اسی وقت یہاں سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اچھا فاروق بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ بعض جو ہمارے ویورز ہیں وہ بیچارے ابھی تک یہ ہی نہیں سمجھے کہ یہ بزنس ہے ابھی کی نہیں ہے ابھی کلچرس کو وہ بزنس سمجھتے ہی نہیں ہے وہ تو لوگ بس یہ سمجھیں کہ یہ شوق ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اکثر لوگوں کی یہ کالے آتی رہتی ہیں اور کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ یار ہم نے لگائے ہمیں تو کچھ درش میں ملا نہیں ہمارے تو برڈ مار گیا ہمارے برڈ نے بریڈ نہیں کی ہمارے برڈ نے یہ نہیں کیا ہمارے بڑ نے وہ نہیں کیا اور وہ نیگٹیو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیگٹیو کمنٹ کرنے والوں کو آپ کیا کہیں گے سب دیکھیں نیگٹیو وہی کرے گا جس نے ایک برڈ کو ناسکے اقورنگلی اس کا انوائرمنٹ دے ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ آپ نے برڈ بھی آپ بھی اسی کمرے میں سور ہے تا برڈ بھی اسی کمرے میں پڑا بلکہ برد کو اس کا انوائیرمنٹ دے برد کو اس کے انوائیرمنٹ کے قوڑنگ نہیں رکھیں نہ آپ کا برد مرے گا اس میں لازد ابھی جب مر جائے اس کے علاوہ کوئی لازد نہیں ہے برد نہ مرے گا برد بھی بہت اچھی کرے گا آپ کا برد اس کے اندر ہیلتی بھی رہ گا بچے بھی ہیلتی پلیں گے بچے آپ کے نکل کے لوگ دیکھ کے آپ کا برد جو دکھے گا وہ ہی بکے گا دیکھ کے آپ کا برڈ خریدے گا بھی اور آپ کے پاس انشاءاللہ تالہ ارنگ بھی آئے گی اور آپ کی جو بزنس کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی دے بھائے دے بڑھتی جائے گی اسی کے اندر تو فروغ بھائی آپ نے ارنگ کی بات کی تو ہمارے ویورز یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ سے آپ اس میں کتنا ارنگ کر رہے ہیں سر میں لاسٹ ویر کب تا جاتا ہوں آپ کو سیکس انڈر سیونٹی رنگز میں نے ڈالے تھے وہ برڈز کو جو فوسٹر پیرز کے بغیر برڈز ہے جو برڈز البائنو ریڈ آئیس پلس جو میرے پاس برڈیوس ہوا تھا ٹھیک ہے تو چھے سو ستر رنگ ڈالے تھے ماشاءاللہ ان میں سے پچیس کے قریب کچھ برڈز تھے جو ہائی موٹیشنز کے میں نے اپنے لیے بیس سے پچیس برڈ اپنی ذات کے لیے روکے تھے اور جبکہ وہ بھی نہیں رکنے تھے بڑی منٹ کر کے لوگوں کو کنیوں کو نراز کر کے کچھ برڈز اکھے تھے تو باقی سارا برڈز بکے آپ اس سے خود انتازہ لگا لیں یہ چھے سو ستر برڈ وہ ہے جو مرنے کے بعد بڑا ہوکے بکا ہے اور جو مر گیا اس کا تو رنگ اتر جاتا ہے تو یہ وہ رنگز ہیں جو کہ کہتے ہیں بکا ہے برڈ اس کا میں 670 برڈز میں نے پچھلے لاس سیزن سیزن سیل کیے تو فروف بھائی کچھ لوگوں کو تو اس میں بڑے ایشوز آتے ہیں کہ وہ برڈ بمار ہو گئے برڈ میں کوئی بماری آگی اس کے علاوہ برڈ جو ہے وہ بریڈ نہیں کر رہا برڈ جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ کیوں ایسے ہوتا باز لوگوں کے ساتھ کہ وہ اس میں سکسیس نہیں ہو پاتے دیکھیں برڈ لڑائی تو ابھی کرتا ہے ایک تو آپ اگر آپ کا برڈ کی جو بلکل ٹھیک ہے اور آپ برڈ کو بوکس نہیں دیتے تو وہ فیمال ہیٹ پہ آکے مال کو مارتے ہیں یا آپ ایکسٹر جو وائٹیمنٹس ہیں یوز کرا دیتے ہیں تو فیملز زیادہ گریسی ہو جاتی ہیں میل اتنا اگریسی نہیں ہوتا ہے جو برڈ زیادہ گریسی ہو جاتی ہیں تو وہ وائٹیمنٹس ایکسٹرے کے ساتھ جو ہے نا وہ گریسی ہو کر مال کو مارنا شروع کر دیتی ہے وہ چھوٹی عمر کی بھی فیملز اگر وہ ایک دوسرے کو الکا بھلکا کرتے بھی ہیں تو وہ ایک ان کی اکٹیویٹی ہے تو پیرنگ جو ہے برڈ کی وہ ہمیں پیرنگ کیسے کرنی چاہیے پیرنگ کیا تریقہ کہا رہے ہیں سر ایک تو ایج پوری ہونی چاہیے برڈ کی دینے لازمی ہونا چاہیے کہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو پیر اپ کر دیں آپ پر برڈ کو جولائے کے اندر پیرنگ کر دیں جولائے کے انڈ پہ آپ اپنے برڈ کی پیرنگ کر دیں جرمیان میں یا انڈ پہ پیرنگ کر دیں اور آپ کا انوائرمنٹ اگر سبٹیمبر میں ٹھیک ہو جا جا تو آپ باکس لگا دیں اس کو آپ نے پر باکس لگانے سے پہلے دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا آپ کا پیر بانڈیڈ ہونا چاہیے اور کیا کہتے ہیں آپ ان کی ایکٹیویٹی دیکھو کہ یہ بلکل ٹھیک ہے ان کی ایج پوری ڈی ای نے کے ساتھ میل این فیمل کنفرم ان کو باکس لازمی دے دیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے ایج کا کھا تو ایج کس ایج میں تقریبا کون سی ایج میں رکھیں سال کا برڈ ہو آٹھ ماں کو چھے ماں کو کس ایج میں برڈ کو برڈ کی ایک تو ہیلس دیکھیں کہ بھل پوری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو ریڈ آئی برڈ ہے وہ دس سے بارہ مینے میں چلے گا ہونا چاہیے مینم اور کہتے ہیں جو بلک آئی برڈ ہے وہ آپ کا تو چھے مینے پر اوپر وہ ایکٹیوٹی چھوکات دیتا ہے کہ میں بریڈ کے کابل ہوں لیکن آٹھ مینے کے پر چلائیں اس کو ٹھیک ہو گیا تو اپنے کچھ لوگوں کا سارے یہ بھی ایشو آتے ہیں کہ وہ بریڈ پر یعنی کہ برڈ کو لگا دیتے ہیں باکس لگا دیتے ہیں باکس دے دیتے ہیں اس میں ان کو انفرٹائلی کا ایشو آنا شروع ہو ایسا دیکھیں بہت خطاق تو دین یرے خود کر وبھی بھور请 بہتا ہے کہ آسوں کے لئے نج congratulate you پہر ہی جرľدی ہو جائے جو بہت خور بسبب کہ بسراب separate شروع ہونا بہت ضروری ہے ایج کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیر باؤنڈ ہو جائے گا تو کبھی بھی آن فرٹیلیٹی کبھی بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا تو فروغ بھائی جو ہم باکس دیتے ہیں ان کو تو باکس دینے کا بہترین وقت کونسا ہے سر بہترین وقت یہ ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں نہ جائیں کچھ نہ کریں آپ کے پیر کی ایج پوری ہے آپ کی ایوری کا تیمپریچر 18 سے 30 کے اندر ہے اور کہ آمی ڈی پچاس 40 50 60 کے قریب چل رہی ہے آپ اس کو باکس دے دیں کوئی شو نہیں ہے کوئی سا بھی بیدر ہے کوئی سا بھی ویدر ہے آپ کا اگست میں یہ موسم ہو جاتا تو اگست میں سبتیمبر میں ہوتا ہے سبتیمبر میں دیں اکٹوبر میں ہوتا ہے تو اکٹوبر میں دیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اگست میں آپ کو جی یار اگست میں موسم بہت تھنڈا ہو گیا اور اللہ پاک نے رحمت کر دی ہے اگست کے اندر موسم میں ایسی ہو گیا کہ موسم بڑا تھنڈا ہو گیا نہیں میں تو لگانا ہے اکٹوبر میں کوئی ایسی بات نہیں اگر اگست میں موسم اللہ نے تھنڈا کر دی ہے اگست میں دے دیں ایج پوری ہے تو اگر موسم سپٹیمبر یا اکٹوبر میں جا کے ہوتا ہے تو پھر ویٹ کریں صحیح ہو گیا تو ویسے بھی کئی جو بریڈر زراد ہیں انہوں نے ایسی وغیرہ بھی لگایا ہوتا ہے نا سی ایڈم میں ہی بریڈ لیتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر میں نے تو ویسے اپریل میں بوکسز اتار دیا تھے اور جو ٹوٹلی پورے بوکس میں نے اتار دیا تھے وہ میں کے اندر میں نے پورے ختم کا دیا تھے بہت سے لے کے وقت سپٹیمبر تک برڈرز کو میں نے ریسٹ دیا ٹھیک ہے اور کہ کہتے ہیں برڈرز کو کم سے کم تین مہینے سے ساڑھے تین مہینے کا جو ریسٹ ہے وہ لازمی دیں اس کے اندر برڈ دو تین چیزیں ہوتی ہیں برڈز جو اپنی ایک تو جب آپ اس کو بوکس اتارتے ہیں برڈ اپنا مولڈ کلیئر کرتا ہے اور کہ کہتے ہیں اس کی فیٹس فوڈز جو آیا ہوتا ہے یا ویکنس آئی ہوتی ہے اس کو ریکاور کرتا ہے یہ آپ تین سے چار مینے کا جو برڈز کا ریسٹ پیریڈ ہے نا لازمی سالانہ دینا چاہیے آپ اس کو ایزے مشین چلائی جائیں گے مشین تو آپ کی یہ چلائی جائیں کوئی یشو نہیں ہے پہر اینڈ پہ آپ کو اس کا جو ہے نا آپ بھی جو بک بل کو لے ساییے تو فروغ بھائی ہمیں تقریباً میکسیم ہم کتنے کلچے سے لینے چاہیے اپنے برڈ سے ویسے انہ ایئر آپ برڈ کو پروپرلی چلائیں تو تین سے چار کلچی کرتے ہیں تو بس وہ ہی لینے چاہیے تو کیا پوسٹر ہمیں کرنا چاہیے بلکو پوسٹر دیکھیں اگر آپ کو کئیوں کی ضرورت پڑتی ہے برڈ ہے نا یہ بچے کو کئی فیملز ہوتی ہیں وہ بچے کو اس میں کراپ ملک ہوتا ہے فیمل کو ایک پڑیوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیمل کی چیسٹ کے اندر کراپ ملک آتا ہے جو بچہ جو بلکو انڈے میں سے نکلتا ہے اس کراپ ملک چیتی ہے کئی فیملز کو نہیں ہوتا وہ اور وہ جیکٹ فیڈ کرا دیتی ہیں ریڈ آئی میں خاص طور پر اگر وہ فیڈ کا ایک دانا بھی چلا جائے تو وہ مار جاتا ہے اگر وہ کراپ ملک صحیح کر رہی ہے تو آپ کا فوستر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دیکھتے کہ یہ فیمل بچے مار دیتی ہے تو آپ اس کے انڈے جو ہے انڈے جو ہے نا آپ فوستر کر دیں اور اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں میرا پیر یہ زیادہ ہے میں نے اس کے ذرہ ایک دو کلچ زیادہ لینے تو اس کا انڈا فوستر کرنے سے بہتر ہے بچہ فوستر کریں بس یعنی کہ اگر پھوستر سے بہتر ہے آپ چک پھوستر کریں وہ زیادہ بہتر ہے صحیح ہو گیا تو فروغ بھائی کچھ لوگ تو اگر سے بھی پھوستر کرتے ہیں اور زیادہ رجانوں کا اگر کی طرف ہی ہوتا ہے بچے کہتے ہیں کہ کچھ بچوں کی اید زیادہ ہو جاتی ہیں کچھ بچوں کی اید کام ہو جاتی ہیں تو مسئلہ ایشو آنا شروع ہو جاتی ہیں دیکھیں سر وہ ٹھیک ہے وہ بھی صحیح کہتے ہیں مادیاں آٹھ آٹھ ہنڈے دے دیتی ہیں تو آٹھ ہنڈے والا جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سولہ دن کے بعد نکر رہا ہوتا ہے وہ نیچے والے ہنڈے کہیں اور سپل والے اور اوپر والے چال ہنڈے کہیں اور سپل والے تو وہ ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس میں کوئی وہ ایسا ایشو نہیں ہے اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ ایک فوستر کر لیں اور اگر آپ بلکل مطلب آپس کہتے ہیں کہ مجھے اتنا اس کا عبارہ میں علم نہیں ہے تو آپ بچے کو فوستر کریں وہ زیادہ بہتر ہے ایک کو فوستر کرنا زیادہ مشکل ہے اس برد بچے کو فوستر کرنا ایک آپ اس کی ماں سے ہی انکوپیٹ کریں اور کیونکہ وہ زیادہ اچھا کرے گی اس میں آپ کے پانچ ایک ہے یا چار ایک ہے تو وہ چاروں ہاتھ نہیں لگیں گے خراب نہیں ہوں گے اور چاروں ہی بچے نہیں ہو جائیں گے اگر آپ ایک فوستر کرتے ہوئے ایک بھی انڈہ ہلا دیا تو آپ کا ایک انڈہ تو خراب ہو گیا اور کئی دفعہ وہ ہیل گیا یا خراب ہو گیا آپ کے ایک یا دو انڈے خراب ہو گئے تو آپ کا ٹائم ہی زیادہ ہوتا ہے تو ایک سے بہتر ہے چک کو فوستر کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے تو فروق بھائی یہ جو نیسٹنگ ہم دیتے ہیں برد کو نیسٹنگ ہم خود دیں وہ بہتر ہوتی ہے یا برد خود کر رہے تو وہ بہتر ہوتی ہے خود بھی کر دیں اور ساتھ میں تھوڑی سی کیجز کے اندر ڈال دیں ایکٹیویٹی لازمی دیں ان کو اور برڈ کو یہ سوکھی نیسٹنگ کے ساتھ جو گرین نیسٹنگ ہے وہ لازمی دیں اس میں آپ کا لوسن ہے موری کو کوئی ہری گھاس ہے پودینہ ہے یہ چیزیں ان کو ساتھ دیں تو یہ اس کی نیسٹنگ بھی تھوڑی تھوڑی کروانی چاہیے برڈ کو ٹھیک ہو گیا تو فروق بھائی کچھ جو ہوتی ہیں مادییں فیمیل وہ نا ان میں ایک ایشو ہوتا ہے کہ وہ نے برڈ کی پلکنگ شروع کر دیتی ہوتی ہے یہ پلکنگ یہ ایک بیڈ ہے بیڈ ہے بیڈ ہے کوئی اور وجہ ہے سوڑ وائٹمین کی کمی ہوتی ہے اس کا آلاج کوئی نہیں ہے آج کے پیسے دوائیاں آئی ہوئی ہیں اس کی نو پیک کر کے کچھ دوائی ہے بیٹا سول والوں کی ہے وہ کچھ حصہ کی دوائیاں آئی ہوئی ہیں وہ پھر بھی یوز کارے لیکن پلکنگ پھر بھی ہو جاتی ہے آگر جن کے اندر وائٹمین کی کمی ہے وہ پلکنگ کریں گی اور کئی آپ کی جن کو نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گی سر وہ جل لگا لیں جو مزی کار لیں جل لگانے سے کئی دفعہ بچہ مار بھی جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پر اگر فیدس نہیں ہوتے تو وہ اس کو پانی زیادہ تھنڈا لگ رہا ہوتا ہے یا جل زیادہ تھنڈی لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں آپ وہ کوشش کریں کہ ان کو جب بال آئیں تو تھوڑے تھوڑے آنے لگیں کسی اور کے نیچے اس کو بچوں کوسٹر کھاتے ہیں ادر وائز بیسے کیونکہ جب تک بال نہیں آتے تب تک پلکنگ کاری نہیں جا سکتی جب آنے شروع آجاتے ہیں تو پھر وہ کارتی ہیں آئی ہے تو سر یہ ایک نیچرل ان کی ہیبٹ ہے یہ کرتی ہیں اگر کوئی ہمارا بیورس آپ کے راپتہ کرنا چاہے تو وہ کیسے کار سکتا ہے سر نصر بھی ایک تو میرا چینل بھی آپ کو پتا ہے اے ٹو زی لب ورڈ کے نام سے ہے اور دوسرا میرا نمبر ہے یہی نمبر میرا سیم واتسپ پہ ہی اور یہ میرا ویسے سیم نمبر بھی ہے 0321 8456788 مجھے اس پہ کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں اور ایف ان کیس میں کال نہیں کبھی پیک کروں تو مجھے ٹیکس چھوڑ دیں میں انشاءاللہ دے اینڈنگ پہ یہاں جیسی مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو رپلائے بیک ضرور کروں گا تو فروغ بھائی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ سے بڑا اچھا نوروی ملے تو بہت شکریہ تو دوستوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ آنے کے بعد